کیسے ٹیکل کرنا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو لے کر ان کو ٹپس بھی دیے لیکن ایک اور پرکشہ ہے سیاسی پرکشہ جو پورے زندگی جب تک آپ پولٹیکل کریئر میں رہتے ہیں تب تک چلتی رہتی ہے ایسی ہی ایک سیاسی پرکشہ میں پاس ہونے کی جگت میں ایک بار پھر سے سیاست دان کچھ بھی کر گزرنے کو تیار کیسے رہتے ہیں وہ خبر سامنے آئے پچیس تارک سے شروع ہونے والی رتیاترہ کو لے کر پورو سی ایم پیندر سنگھ ہڈا نے اپنے آواز پر بیٹھا کائوجن کیا جہاں پورو سپیکر کلدیب شرمہ کرن دلال آفتاب احمد سمیت ہڈا گھوٹ کے کئی نیتہ موجود رہے اس دوران ہڈا نے سافش کیا کہ کسی بھی حال میں ان کی رتیاترہ رکے گی نہیں تو وہیں بی جی پی سرکار پر بھی انہوں نے نشانہ سا تھا کیا کچھ کہا پورو سی ایم نے اس ریپورٹ میں دیکھئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ پولٹکس کی راہ اتنی آسان نہیں ہے پیر میں فریکچر ہے ڈاکٹرز نے آرام کرنے کو کہا ہے باوجود اس کے رتیاترہ ویسے ہی شروع ہوگی جیسے پہلے ہونی تھی ڈلی میں بھپیندر سنگھ ہڈا نے اپنے گھٹ کے نیتہوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی بیٹھک میں ایک فیصلہ لیا گیا کہ پچیس فروری کو بھوڈل میں ہونے والی رتیاترہ یہ اتھاوت جاری رہے گی حالکہ ہڈا ریلی میں کارکارتاؤں کے ساتھ چلیں گے نہیں لیکن منج سے وہ سمبودن ضرور کریں گے بیٹھک کے بعد پترکاؤں سے بات کرتے ہوئے ہڈا نے کہا کہ آج پردیش کی جنتہ ترہیمام کر رہی ہے اور ایسے میں وہ سب کچھ کھلا کر جنتہ کے بیٹھ جائیں گے وہیں بھاچپا کی ہونکار ریلی کو فلوپ کرا دیتے ہوئے ہڈا نے کہا کہ آج جنتہ بھاچپا کو نکار چکی ہے یہ تو میں نے آج بیان بھی دیا ہے پردیش کا مکھیائی کانون کی درجیاں اڑائے گا تو پھر کیسے کام چلے گا اور جہاں تک ریلی کا سوال ہے جو دعوے تھے وہ کھوکھلی نکلے کیونکہ لوگ ہر ورگ جو ہے اس سرکار سے یومک ہے یعنی سرکار سے جو اس پرکار سے آپ نے سوئم دیکھا میں نہیں کہہ رہا ہوں میں تو یہاں لیٹا ہوا تھا تو ٹی وی پر دکھائی دے رہا تھا کھالی کرچیاں پڑی تھی وہیں پورو ویدان سبا سپیکر گلدید شرما نے کہا کہ یہ ریلی بہت اعتحاسک ہوگی اور یہ رتی آترا اپنے تیز سمیہ پر ہی نکلے گی وہیں یوہا ہنکار ریلی کا کانگریس میں صرف تور کی اور سے ہی ویروت کرنے پر انہوں نے کہا کہ ویروت کرنے کا حق سبھی کو ہے ساتھی ہنکار ریلی کو انہوں نے جکار ریلی کرا دیا دیکھئے آج بہت سے ساتھیوں سے دو تین دن سے سالہ چل رہی تھی اور آج یہ نرنے ہوا ہے کہ جو پچیس تاریخ کا رتی آترا کا پروگرام جن کرانتی آترا کے مادھیم سے پلول سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پچیس تاریخ کو پروگرام یدھاوت رہے گا سارے ہریانہ سے ہمارے کارکرتہ ساتھی ویدھائیگن پور ویدھائیگن سانسدگن وہاں جھٹیں گے اور سبھی کارکرتہ ساتھی مل کر جن کرانتی یادرہ کا آگاز ہورل سے کریں آپ کو بتا دے کہ پلول میں پور ومکھے ممتری ہپینر سنگھ ہٹا باون پلوں کی کتھا میں شامل ہونے سی خول گاہ پہنچے تھے اس دوران منج پر ہٹا کا پیر فسل گیا جس وجہ سے ان کے پیر میں چھوٹ لگ گئی تھی ڈلی سے ہریانہ نیوز کے لیے انیر مور کی ریپورٹ سواش بطرہ جی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں کانگریس کے بڑے نتاؤں میں ان کا نام شمار ہے بطرہ صاحب سیاست کی ڈگر کتنی مشکل ہے اور کتنی جدو جہد ہے کیا یہ سمجھے یا یہ سمجھے کہ یہ ڈیڈیکیشن ہے پیر میں فریکچر ہے باوجود اس کے بھوپیندر سنگھوڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رتھیاترہ پور نردھارت تاریخ سے ہی ہوگی دیکھئے ایسا ہے کہ ان کے پاؤں میں چھوٹ لگی ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کا پوری طرح سے دیوالہ پٹ چکا ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی کتنی دنوں سے یہ ریلی کا یہ معاملہ جوڑ رہے تھے کتنے سینکڑوں کروڑ روے خرچ کر دیئے پیرا ملٹری فورس آگئی سی آر پی آگئی لیکن ریلی بوری طرح سے فلاپ ہوگی بوری طرح سے فلاپ ہوگی اور اس چیز کو اس چیز کو جو ٹائمنگ رکھے ہوئے ہیں اڈا صاحب نے اگر ریلی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے وہ کانگریس کے حتمے کر رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ان کو پتا ہے لوگوں میں بڑا بھری جنہ کروش ہے اور اس کو کیش کرنا چاہیے اور یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے یہ ایک امچان کی گھڑی ہے اور وہ کرے تو اچھی بات ہے مجھے ایک بات پیدا ہے فزیکلی اگر جب آپ انفٹ ہوتے تھے بہت مشکل ہو جاتا ہے یا پھر اس کے باوجود من میں یہ کہ کرنا ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ بھاونہ ہے جو درائیونگ فورس کا کام کرتی ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ سمپتی مل جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھاونہ ہے اچھی بات ہے نیتہ وہی ہوتا ہے جو دیٹرمنیشن کے ساتھ چلے اور جو حالات کو سمجھے آج حالات کانگریس کے پکش میں ہیں پارٹی کے پکش میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہیں اگر وہ ایسا فینسلہ دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لوگوں کا رجان کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ فینسلہ ایک بڑے لیڈر کو ایک چاہے کتنی کٹھنائی اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو فینسلہ اپنی اچھا کے وپرید بھی لے چاہے حالات کچھ بھی ہوں ان کے بے شک چوٹ لگی ہے لیکن یہ فینسلہ میں اس کا اپریسیشن کرتا ہوں اور ان کی تاریف کرتا ہوں یہ اچھے لیڈر کی کوالٹی ہے چلے بہت شکریہ سر آپ کا کلدیب شرمہ جی پورو سپیکر ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں شرمہ جی کتنی کٹھن یہ پریقشہ ہے اور کتنی بڑی یہ چنوٹی کی پیر میں فریکچر ہے باوجود اس کے رتھیاترہ اسی تاریخ سے شروع ہوگی جب سے آپ نے سوچا تھا ڈاکٹرز کی ایڈوائیس ہے کمپلیٹ ریسٹ کی لیکن وہ بہت بلند ارادے اور ہنسلے والے انسان ہیں یہ رتھیاترہیں اور جنگ ہنسل سے لڑ جاتی ہے اس لیے جو ہریانہ کے اندر بھارکی جنسہ پارٹی کی سرکار کی کارے کلاب سے جنسہ ترسٹ ہے اب اس پہ اور دے چھپ نہیں بٹھا جا سکتا اس لیے سب نے انہیں لیا ہے کہ پچیس تاریخ کا کارے کرم دے کے بڑھیں ہم اپنے کارے کرتاؤں سے جانیں گے ہمیں کس پرکار سے کارے کرم یہ ضرورت ہے یا مجبوری صاحب یہ کوئی مجبوری نہیں ہے دیکھیں مجبوری چھوٹ کے باوجود وہاں پر اگر پچیس تاریخ کی کارے کرم کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس میں کیا مجبوری یہ ٹھیک ہے یہ سمپتی لینے کی کوشش تو نہیں ہے یہ سمپتی لینے کی کوشش تو نہیں ہے یا سچ میں ایسے ماحول خراب ہیں آپ کے حساب سے سمپتی تو عیانہ کے اندر چوڑری موپرندل سنگھ اٹھا کے ساتھ ایسے ہی ہے اور جہاں تک بھارتی زندہ پارٹی کی کس پرکار سے سرکار خاصل چالنج میں تین سالے تین سال میں ہوا ہے اس کے بعد سمپتی کی ضرورت کیا ہے لوگ سمجھ چکے اصلیت کیا ہے چل یہ بہت شکر ہے آپ کا تو سمپتی کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سمپتی کی نہیں ہے یہ بات ہے کہ اس وقت پردیش کی جنتا کے سامنے بھوپندر سنگھ اٹھا جائیں اور وہ رتھیاترہ کہنا ہے ایسا کانگریس کے نیتاؤں کا کہنا ہے لیکن یہ اب سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست کا کھیل کتنا نرالہ ہے پیر میں فریکچر ہے باوجود اس کے رتھیاترہ جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ اسی تاریخ کو جس تاریخ کو پہلے تیہ کیا گیا تھا راجیو جیٹلی صاحب بی جے پی سے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ راجیو جی پچیس تاریخ سے رتھیاترہ پہلے سوچا تھا کانگریس کے لوگوں نے خاص کر بھوپندر سنگھ ہوڑا گھٹ نے اور اسی تاریخ سے کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ پیر میں فریکچر ہے یہ سیاسی مجبوری ہے ضرورت ہے سمپتی لینے کی کوشش ہے کیا ہے آپ کے حزاب سے موسیقی کو ان کے لیے اور آپ جانتے ہیں بہت بکو بھی جانتے ہیں آپ کی سیاست میں سمویدراؤں کی بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے تو کیا یہ سمپتی کے لیے ہے آپ کے حساب سے نہیں دیکھیں یہ اس کا پریکٹیکل کچھ راجنیٹک دل کر کے دیکھ چکے ہیں اس سے ان کو کوئی لاب نہیں ملا اس بات کا یہ ایک پرانی پرمپرہ ہو گئی ہے کہ آپ کچھ بھی کریے اور اس کے بعد فیزیکل کہیں نہ کہیں اپنی مجبوری دکھا کر اس کی سمپتی گین کری اب یہ کلچر چینج ہو گیا ہے یہ بھابنائے نہیں چلتی ہیں فریکچر میں کر رہے ہیں یا بھکار میں کر رہے ہیں وہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں دکھائی نیٹک پارٹی کے پور مکشب ملتری رہے ہیں اور ان کی اپنی سوطن ترتا ہے سبیدارک طور پر وہ کہیں پہ بھی اپنی ریلی کر سکتے ہیں ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے راجیب جی کیا یہ سیاست کے مجبوری بھی ہوتی ہے کہ آپ چاہے فیزیکلی فٹ ہوں انفٹ ہوں آپ کو کرنا پڑتا ہے چیزیں آپ کو لوگوں کی بیچ میں جانا جانا ہوتا ہے اور اپنی پریزنس آپ کو بنایا رکھنی ہوتی ہے اپنے کارے کرتا ہوں کے بیچ میں کیا یہ سیاسی مجبوری ہوتی ہے دیکھیں جنتا کے بیچ میں رہنا کسی بھی نیتا کو پسند ہوتا ہے اور جنتا کے نیت بیچ میں ان کی کیا سوچ ہے کس وجہ سے وہ جانا چاہتے ہیں آج کانگریس کے اندر آپ نے کہا کہ بھوپندر سنگھ ہوتا گھوٹ کر رہا ہے کانگریس میں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس سے کوئی رہنیتک پرتیس پردھا نہیں ہے کسی رہنیتک جل سے پرتیس پردھا نہیں ہے ان کی آپ اس میں پرتیس پردھا ہے اس کے چلتے انہیں ریلی کرنے پڑ رہی ہے اور اس سے بھاچ پا سے اچھا مجھے لگتا ہے آپ کو تابر صاحب سے فونوں لینا چاہیے تھا مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ سائیکل یاترہ ورسیز راتھیاترہ ہے جو بھی ہے دیکھیں آج وہ ایک رہنیتک دل ہے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کا تربائیول دیکھنا ہے کون کب اٹھرا ہے کون کب گر رہا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے آج کی آج کانگریس میں کسی بھی طریقے کی رہنیتک کتیویتی ہوتی ہے تو ہم جب بھارکی جنسہ پردکے پردھا نہیں آتے آپ کو یہ کہنا چاہوں ہمیں کوئی آپ پرتی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کسی کی رہنیتک ریلی کے اوپر ٹپڑ نہیں کریں آج ان لوگوں کو آپتی ہے اب ان کا فونہ ضرور بڑھتا ہے راجیب یہاں ہمارے ساتھ بنے رہے گا ایک اور خبر ہے جس پر